خبر ہے جی خوشاب سے سبائی وزیر مادنیات ابراہیم مراد کا دورہ خوشاب سبائی وزیر مادنیات ابراہیم مراد نے ہاسپیٹل خوشاب میں نوے لات کے لاغت سے تنصیب کیا جانے والے تیس کلو وار سولر سسٹرم کا افتتاح کرتیا سبائی وزیر مادنیات ابراہیم مراد نے ہاسپیٹل میں داخل مریضوں کی آیادت کیا اور ان سے طبیعی سہولیات کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا تیسیل قیدہ باکس میں پچاسی لاکھ روپے سے تیار ہونے والی وارڈر سپلائی سکیم کا بھی افتتاح کیا اور معاینہ کیا خوشاب میں ریسکیورز کی ڈریل ایکسرسائزز کا بھی معاینہ کیا اور ان کی محنت اور کابشوں کو سراہا زلہ خوشاب کے معاین مالکان کے مسائل ترجیب بنادوں پر حل کیے چھائیں گے سرا پہتجاج سرکاری ملاسمین کے مطالبات عالی حکام تک بھی پہنچائے چھائیں گے سبائی وزیر مادنیات ننکانہ صاحب سے قبر ہے افیسر کلپ ننکانہ میں پنجاب یونین آف جنرلیس کے سلسر زاہد ربک بھٹی جنرل سیکیٹری خاوربیگ حسنین اخلاق اور میمبر گوارڈننگ بارڈی حسنین ترمزی کا ننکانہ صاحب پریس کلپ کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا مقامی صافیوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہار پہنائے اور پی یو جے کی صبائی قیادت کے عزاقس میں زہرانہ دیا اس موقع پر انتخابی عمل کو مکمل کر جوے پی یو جے ننکانہ صاحب یونینٹ کے سمیول آسمانی کو ساہج تقریرہو کو جنرل سیکیٹری منتخب کر لیا کیا نو منتخب ہوتے دران کو ساہج پی یو جے زاہد رفیق بھٹی نے مبارک بات دی اور اس موقع پر خطاب ہی کیا اب آپ کو اپریش کرتے چلیں جی سکرن سے تو سکرن میں گوبشتہ دن شوروم سے پچاس آزار روپے گم ہونے پر جھگرا روپ نہیں سکا مزید افصیلات بتا رہی ہیں جی جوید ملاح جی جوید بتائیے گا جی گزستہ دن شوروم سے پچاس آزار گم ہونے والے معاملے پر ہونے والے جھگڑے رک نہ سکے جبکہ شوروم مالک وزیر مری کی جانب سے بدلہ لینے کے لیے نصر اللہ خاسکیلی پر سکت تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا ہے جس کے بعد خاسکیلی برادری کے لوگوں نے احمد کان خاسکیلی ڈاکٹر گلام حسین خاسکیلی کی سربرائی میں سکرن تھانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ملوث جواب داروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزستہ دن پیسو والے معاملے پر ہونے والے جھگڑے سبب ہمارا ایک افراد اس وقت بھی تشویشناک حالت میں ہیدر آباد کی اسپتال میں زیر علاج ہے دوسری طرف شورم مالک وزیر مری نکا پوشت سات ہتھیار بندے لے کر نصر اللہ خاسکیلی پر سکت تشدد کا نشانہ بنا کر نقد رقم اور موبائل فون لے کر فرار ہو گئے جبکہ سکرن پولیس شورم مالک وزیر مری کے ساتھ ملی ہوئی ہے انہوں نے آئی جی سندھے ڈی آئی جی شہید بین ازیر آباد اور ایس ایس پی شہید بین ازیر آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کا نوٹس لے کر انصاف فرام کیا جائے ورنہ دوسری صورت میں احتجاج جاری رکھا جائے گا جی خبر ہے جی ابو عوستہ محمد سے میر عوستہ محمد میر زفر خان جمالی ڈپٹی میر حاجی خان بلال کے قیادت میں شہدہ پاک فوج اور شہدہ بلوچستان پولیس کے حق میں ویلی نکالی گئی جس میں چیف آفیسر منسپل کورپریشن آستہ محمد تاہیر حبیب تیمی تاثر براسری جنرل کونسلران سیاسس ماجی راہ نواز حمیت کے سیرت اداف میں عوام نے شرکت کی پاک فوج بلوچستان پولیس کے حق میں نارباسی کی ویلی منسپل کورپریشن آستہ محمد آفیسر نکالی گئی ویلی مچھلی جناخ روڈ گھنٹہ گھر چوک سے ہو کر اب واپس منسپل کورپریشن آستہ محمد پہنچی اس موقع پر شہدہ کے حق میں نارباسی کی گئی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رکڑ لیتے ہیں انچی بولیٹن میں گوسرا کا تو ڈپک میشنر ٹوبا ٹیکسنگ ادھنان رشاد کی دیت پر سیچن کمیشنر ڈاکٹر اسوان اشب سندھو محرم الحرام کے جلوس کے روٹس کا معاینہ جلوس کے روٹس کی صفائی ستھرائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا محرم الحرام سے قبل جلوس کے تمام روٹس پر بنیادی سولیات کی افراہ میں کوئی یقینی بنائے اور اس سلسلہ میں کسی بھی قسم کی سستی یا کتاہی کو برداشت نہیں کیا سوائے گا سیٹی میر کوہرڈ کے فوکل پرسن پرائیت علیم ملک بلال حسین منگش نیچرمہ محمد عالم اور اسسسٹنٹ اسٹابلشمنٹ پرائیمری ایڈگرشن فضل رحمان کے حمران اکران وزیر مشیر رحمت سلام خٹک کے ساتھ ملاقات کے اس موقع پر ملک بلال حسین بنگش نے میکمہ تعلیم میں اس آدھا کو درپیش مسائل پر تفصیلا روشنی ڈال اور توقع ظاہر کی کہ سبائی مشیر برائے تعلیم سبائی مشیر تعلیم سبائی مشیر تعلیم رحمت سلام خٹک نے کہا سیالکورٹ اور اس کی تمام تحصیلوں میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والے افراد کے خلاف بلا امتیاز کروائیوں کا سلسلہ جاری ہے تفصیلات بتا رہے ہیں چوکسر اسمان گجر جس سیالکوڈ اور ریسی کے تمام تحصیلوں میں بغیر ہیلمٹ مورٹ سیکل چلانے والے افراد کے خلاف بلہ امتیاز کا اروائیوں کا سلسلہ جاری بغیر ہیلمٹ مورٹ سیکل چلانے والے افراد کی مورٹ سیکل پبند دفتر کی جارہی ہیں جو کہ ہیلمٹ لے کر آنے پر واپس کی جائیں گی مختلف حاصلات میں بغیر ہیلمٹ کے مورٹ سیکل چلانے پر حاصل وقوع پزید ہوتے ہیں جبکہ سیالکوڈ انتظامیہ کی جانب سے بغیر ہیلمٹ کے مورٹ سیکل چلانے پر مکمل پبندی آئید کر دی گئی ہے ڈسٹرک پولیس سیالکوڈ کی جانب سے علان کیا گیا ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر مورٹ سیکل چلانا قانونن جرم ہے کاروائیوں کے مقصد حاصل کی صورت میں قیمتی انسانی جانوں کے زیاہ کو روکنا ہے جی اب رکھ کر لیتنے ہیں جناروال کا چھاند دریائے راوی کرچارفور صاحب کے پاس 26 لوگوں کو جن میں 10 خواتین 5 بچے اور 11 مردوں کو ریسکی فیا گیا اب تک دو دنوں میں ٹوٹر 327 لوگوں کو پانی سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے لوگ کام کرنے کی غرض سے خیتوں میں گئے تھے اور اچانک پانی میں پھنس گئے ان میں 216 مرد 111 خواتین اور بچے شامل ڈسٹرک امرجنسی آفیسر انجینئر نائم اختر کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ ظلہ بھر میں نو فلڈ امرجنسی ریسپانس ٹیمز و فیلڈ میں متحرک ہیں اور اپنی ذمہ داریوں میں مصروف عمل ہیں پاکستان فیولز پارٹی کے سوائی رہنمان وربنگیش نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی سخت الفاظ میں مضمت کی اور سویڈن کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا مضمت کرچوے کہا کہ قرآن پاک دنیا بھر کے انسانت کی بھلائی کے لئے نزول اسلام آسمانی کتاب ہے پوری دنیا مملکت حرمت اسلام کی مقدس کتاب کی پاس تاری کرنے کے لئے قانون رائش کیا چاہے ان خیالات کا احسار پاکستان فیولز پارٹی کے سبائی رہنمان سبائی اسیمبلی متوار حلقات بان میں انور بنگیش نے گفتگو کرچوے کیا کہا کہ پاکستان قرآن پاک کی بے حرمتی پر سویڈن کے ساتھ ہر قسم کے سفارتی تعلقات ختم کریں خارجی اور داخلی سفارتی پابندیاں بھی آئیت کریں کمیشنر کوہارڈ وین سعید محمود علی شاہ کی ہدایت پر ڈپٹی کمیشنر کوہارڈ دوکٹر اسمت اللہ حصیر کے سربراہی میں زلہ کوہارڈ زلہ ہنگو اور زلہ اور ان کے ذریقہ پیس رکنی اہل تشیر اور اہل سنت کا امن جرگہ زلہ کرم پہن چکا ہے ڈپٹی کمیشنر کوہارڈ کی نکشانی میں مشران کا وقت کرم میں جنگ بندی کے لیے سفیہ جھڑنوں کے ساتھ داخل ہوا زلہ کرم ابن امان کے فضاء کو بحال کرنی اور پور امن طریقے سے تنازات کے حل کے لیے اقوام کے ساتھ مشاورت ہے سادقہ باد سے اب اپٹی ایچ ایم ایپ کو سٹی ایسٹیو وابٹا ماجد خان ایکسین وابٹا سرکل سادقہ باد ممتاز علی قلوارڈ کی ہدایت کے مطابق بجلی چوروں کے خلاف انیکشن بجلی چوروں کو بھاری چرمانے ایکسین وابٹاون تازمت کلوارڈ کی ہدایت پر سٹی ایسٹیو عبدالماجد کا بجلی چوروں کے خلاف فریک ٹاؤن جاری مزید ان کا کہنا تھا کہ بجلی ملک کا قیمتی سرمایہ ہے اس کو زیاد نہ کیا جائے بجلی چوروں کے خلاف کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی غیر قانونی کنیکشن اور غیر قانونی تاروں کے خلاف سخت کروائی عمل میں لائی چھائے گی کوئی بھی ساری فغر بجلی چوری میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کروائی عمل میں لائیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایسٹیو وابٹا سیٹی سبڈوین ماجد خان اپنے سٹاف کے ساتھ بجلی چوروں کے خلاف ہنگامی میچنگ کے دوراند کیا بتایا کہ دن و راست کے لیے بجلی چوروں کو پکڑنے کے لیے خصوصی ٹیمز بھی تشکیل دے دی گئی ہیں میر سے خبر شامل کریں گے میر کے گاؤں سوبو خان مکسی کے رہائشیوں کائنات مکسی ممل مکسی ماروی مکسی اسما مکسی اور دیگر نے میڈیا کے سامنے احتجاز کرتے ہوئے کہا کہ رات شاہ پنجو پولس کے شاہ نواز میر بہادر اور دوسرے حلکاروں نے ہمارے گھر میں داخل ہوئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کرچوے ہمارے اوپر تشدد کیا اور باسٹر لوگوں کے کہنے پر شاہ پنجو پولس نے ہمارے جوانوں کے اوپر جھوٹے مقدمات درش کیے شہباز اور شیرباز کو اٹھا کر اغائب کرتیا ہے چیف جسٹس آف سیندھ آئی جی سیندھ آئی جی حضراباد اور ایسیس پی دادو سے اپیل ہے کہ باسٹر لوگوں کے کہنے پر ہمارے اوپر درش کیے گے جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں پولس کے جانب سے اٹھا کر اغائب کیے گئے نوجوانوں کو آزاد کروایا جائے اور ہم سے انصاف کیا جائے